موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز متاثرین اس الاب کی مدد میں سیاست نہیں کی جا رہی ہے مزیر آزم کہتے ہیں کسی صوبے کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے حکومتی درخواست مسترد سپریم کورٹ کا لاغ مارچ کے خلاف کسی بھی کاروائی سے انکار حکومت قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتی ہے جب حجوم آئے گا اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی تب ہی ہم مداخلت کریں گے چوروں کی غلامی سے بہتر مڑ جانا چاہتا ہوں عمران خان کہتے ہیں جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبروں کا کام کرتا ہے جو حق اور سچ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو معاشرہ تابہ ہو جاتا ہے نون لیگ کی پارٹنرشپ ٹوٹنے والی ہے شیخ رشید کا دعویٰ سربرہ عوامی مسلم لیگ کہتے ہیں شہباز شریف شو پیس ہے موسیقی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایمرجنسی حالات میں ایک ڈالر بھی فضول خرچ کرنے کے متحمل نہیں ہیں کسی کو ناجائس منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے این ایف آر سی سی کے اجلاس سے خطاب کردے ہوئے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ اگر بیج لینا نہیں چاہتے تو ان کا اپنا فیصلہ ہے دونوں صوبائی حکومتیں بیان بازی سے اشتناب کریں گندم کی طلب پوری کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کی صورتحال میں سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے متاثرین کی بلا امتیاز مدد کر رہے ہیں سیلاب زدگان میں اب تک 66 عرب روپے تقسیم ہو چکے ہیں امداد چاروں صوبوں کے متاثرین میں تقسیم کی گئی چین موسم سرمہ کے لیے میاری خیمیں بھیج رہا ہے اور امید ہے وہ بھی جلد تقسیم کر دیں گے تمام ممالک سے جو پوچھ آیا وہ این ڈی ایم اے کے ذریعے چاروں صوبوں میں تقسیم کیا گیا شہباز شریف نے کہا کہ ستر عرب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم ہو رہے ہیں صوبوں کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کیا اور 50-50 کی بنیاد پر بیج پر کام کیا جائے گا سن نے کام کیا بلوچستان نے بھی خود منصوبہ ترتیب دیا لیکن گزارش کے باوجود پنجاب اور خیبر پختون خانے بیج لینے سے انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے اور وفاق ان اکائیوں سے بنتا ہے سیلاب پر کوئی سیاست نہیں اور متاثرین کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں فورم کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے اسے قبول کریں اور یہ مت کہیں کہ وفاق کچھ نہیں کر رہا یہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے مشتر کا ملک ہے اور یہ وفاق ہے وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے تو اس میں پرسنل لائکس اور ڈسلائکس پرسنل پلٹیکل لائکس اور ڈسلائکس اس میں کوئی سیاست نہیں ہے تو میری آج پھر گزارش ہے سب سے اس فورم کے ذریعے کے مہربانی کر کے آپ اس کو اکسپٹ کریں اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو اکسپٹ نہیں کرنے جاتے ہیں اس میں پلیس دن ٹرسٹ اٹ چیف جسٹس عمر عطابندیال نے کہا ہے کہ اگر کسی سیاسی لیڈر نے ہمارے حکم کے خلاف فرضی کی تو اس کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے تفصیل جانے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف ففاق حکومت کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی جن میں جسٹس اجازل حسن جسٹس منیب اختر جسٹس یہیہ خانہ فریدی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے سماعت شروع ہوئی تو اٹرنی جرنل اشتر اوصاف نے کہا کہ وزارت داخلین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں عمران خان نے لانگ مارچ کے لیے ساماباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اس درخواست کی سماعت کے دوران عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی لیکن یقین دہانی کے باوجود عمران خان نے کارکنان کو ڈی چاک کی کال دی اٹرنی جرنل نے کہا کہ ریپورٹس میں آیا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے یقین دہانی کے خلاف برزی کی مطالقہ اداروں نے ریپورٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائیں مجھے ان ریپورٹس کی کاپی نہیں مل سکی چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کہا کہ ریپورٹس کی کاپی آپ کو فراہم کر دی جائے گی آپ کو کاپی ملنے کے بعد دوبارہ سماعت کریں گے سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے ایسی سماعت آئندہ بودھ تک ملتا بھی کرتے ہوئے اٹرنی جرنل کو عمران خان کے سابقہ احتجاز سے مطالق عدالتی حکم پر جمع شدہ ایجنسیوں کی ریپورٹس فراہم کرنے کا حکم دے دیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم و نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا جب یہ لوگ میرا نام سنتے ہیں تو ان کی کاپے ٹانگ جاتی ہیں چھوٹا چور جیل میں اور بڑے کو این ارو دے دیتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جامع سرگودھا میں پنجاب آئی ٹی بورٹ کے تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ پروگرام کے تحت منقضہ تقریب میں شریک طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ گورنر پنجاب کو کس نے اجازت دی کہ سیاسی لیڈر کو طلبہ سے خطاب سے رکے گورنر پنجاب سے کہتا ہوں طلبہ ملک کا مستقبل ہے انہوں نے گورنر پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کو نہ سنیں مجھے پچاس سال سے لوگ جانتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ میں آکسفورٹ یونیورسٹی میں تین بار خطاب کر چکا ہوں اور اب پھر دعوت ملی ہے اگر لیڈر یونیورسٹی نہ آئے تو طلبہ کی سیاسی تربیت کیسے ہوگی یہاں تو مولانا فضل رحمان بھی آ سکتے ہیں شہباز شریف یہاں آئیں گے تو پیسے ماغنوں شروع کریں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں کچھ اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے کچھ سیاستدان عوام کا نام لے کر اقتدار میں آتے ہیں پھر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ سویزر لینڈ میں خوشحالی کی وجہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے ہمارا وزیر آزم جب پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے جیلیں مجبور لوگوں سے بھری پڑی ہیں جبکہ بڑے بڑے ڈاکو آزاد ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر آزم پر سولہ عرب روپے کی چوری میں سزا ہونے والی تھی اسحاق ڈار نے دو ہزار میں تحریری بیان حلپی دیا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا تھا انہیں وزیر خزانہ بنا دیا یعنی بلی کو دودھ کی رکوالی پر بٹھا دیا یہ الیکشن میں اپنے امپائر کھڑے کر کے بھی ہار جاتے ہیں چیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ آصف زرداری کو تو بھارت میں مسٹر ٹین پرسنٹ کہتے ہیں ان کی کرپشن پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں سن کے گورنر اور مولا جٹ میں کوئی فرق نہیں آدھی کابینہ پر چوری کے کیسز ہیں عابد شیر علی کے والد نے کہا کہ رانہ سنہ اللہ نے اٹھارہ قتل کیے ہیں ملک پر چوروں کو بٹھانا سیاست نہیں ان کے خلاف اب ہمارا جہاد ہے قوم پہلے اخلاقی اور پھر موشی طور پر مرتی ہے مجھے جب سے میں نے یونیورسٹی چھوڑی تین دفعہ اکسوڑ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا ہے بلکہ بھی پھر انوائٹ کیا ہے کہ میں یونیورسٹی کے سامنے آگے اڈریس کروں سارا انعام قتل کیس مرکزی ملزم کی والدہ کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ کو کل زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا سارا انعام قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کی والدہ سمینہ شاہ کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر دیا گیا ملزمہ سمینہ شاہ کو پولیس نے سینئر سیول جج محمد آمیر عزیز کی عدالت میں پیش کیا تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ کو کل زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا جج نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اس مقدمے کا چالان جمع کروا دیا ہے عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمانکس دیئے کہ چودہ روز کا وقت گزر چکا ابھی تک آپ نے چالان جمع نہیں کروایا تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ چالان بن چکا ہے آج جمع کروا دیا جائے گا تفتیشی افسر نے استعداء کی کہ ملزمہ سے لوکٹ پرامت کرنا ہے لہٰذا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کیا جائے وکیل ملزمہ ارسل امجد حاشمی نے عدالت کو بتایا کہ سمینہ شاہ پہلے دن سے ہی پولیس کے ساتھ تعبن کر رہی ہے اور سمینہ شاہ نے خود اپنے بیٹے کو گرفتار کروایا ہمارے پر ایک سو نو کی دفعہ لگائی ہے اس متعلق پولیس بتا دے کس جگہ مشورہ ہوا ملزمہ کے وکیل نے استعداء کی کہ سمینہ شاہ کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجا جائے دلائل سننے کے بعد عدالت نے ملزمہ کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر دیا اسلام آباد پولیس نے زمانہ خارج ہونے پر گزشتہ روز ملزمہ سمینہ شاہ کو گرفتار کیا تھا خیال رہے کہ 23 ستمبر 2022 کو صحافی آیاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر نے اپنی کینیڈین نجات پاکستانی اہلیہ سارا انام کا قتل کر دیا تھا ملزم شاہنواز امیر نے فارم ہاؤس نمبر 46 میں اپنی سینتھ سالہ بیوی سارا کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی